یہ ایک چیز سمجھ لیجئے ہر بکری سمجھ پر بچہ دے گی بہترین فارمولا ہے اور سمکون جانکاری ہے دیکھئے ویڈیو اگر آپ کی بار بار پریاس کے بعد بھی آپ کی بکرییاں پریگنٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کو یوٹرائن انبولیشن کو سمجھنا پڑے گا جب بھی بکری بچہ دیتی ہے تو واپس پریگنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اسے ہم ایک خوٹو کے مادیم سے سمجھیں گے جو تو جب بھی بکری بچہ دیتی ہے اس سمجھ اس پرکار کے اورگن ہوتے ہیں حالانکہ یہ بڑے جانوروں کے اورگن ہے جس کو نکالے ہوئے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ایسے ہی اورگن ہوتے ہیں اس پرکار کے اورگنس اندر ہوتے ہیں تو اس پرکار کے اورگنس ہیں اور یہ بچے دانی کا موہ ہے اس طریقے کا دو ہرمن ہوتے ہیں اور یہ پوزیٹیو ہوتے ہیں اس کے بچہ پل رہا ہے اور یہ ہی بچہ بڑا ہو جائے گا اور یہ تھیلا نوما یہ سرچنا بن جائے گی جس سے بچہ کا بچے رہتے ہیں جب یہ بچے باہر نکلتے ہیں تو بچے دانی خالی ہو گئی لیکن آپ سوچئے کہ دو بچے کو جنم دیا اور دو بچے کو جنم دیا تو کتنا بڑا تھیلا ہوگا جس میں سے یہ بچے نکلتے ہیں تو وہ تھیلا بڑا ہے اس کے بعد جر کا نکلنا انیوار یہ ہے اور جتنی جلدی جر نکل جائے اچھا ہے جب جر نکل گئی تب جا کے یوٹرس نورمل کنڈیشن میں آئے گا اور نورمل کنڈیشن رہے گی یہ چھوٹی والی یعنی چھوٹی سی اس ٹیکچر جیسا تو یہ جا ہر رہ جائے گی اب یہاں سے اس استیتی میں پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی کو ہاں یوٹرائن انبولیشن کہتے ہیں اگر یوٹرائن انبولیشن صحیح ہو گیا یعنی اس میں سے جو گندگی تھی وہ بہار نکل گئی پہلی گندگی جر کے روپ میں تھی دوسری گندگی ڈشچار یعنی میلے کے روپ میں تھی تو جر بھی گر گیا اور میلے جو تھے گندگی تھی وہ بھی گر گئی بچے دانی اس کنڈیسن میں آئے گئی تو بہت ہی اچھا رہے گا وہ بچری کبھی بھی ریپیٹ نہیں بنے گی ریپیٹر نہیں بنے گی اب مان لیجے اس کریہ کو پروپر کرنے کے لیے کس میڈیسن کا استعمال کریں یا کیا کیا کریں دوا کا استعمال کریں یا آپ کو قرآنہ فارمولہ یعنی کا کاڑھا گھڑ اجوائن سونڈ حلدی اور جیرہ والا جو کاڑھا آپ کو ضرور پچھا دینے سمجھ دینا ہے بعد یہ انیوار یہ ہے ہر موسم کے انسار ویڈیو ہمارا چینل بار بار دیتا رہتا ہے تو بنے رہے چینل کے ساتھ بنے ہیں آپ کو ویڈیو ملتا رہے گا تو ہم میڈیسن دیکھ لیتے ہیں تو وہ میڈیسن ہے اس کا نام ہے پہلے نمبر پر ایک جا پار تو آپ کو اسی بھی اچھی والی دوا بچے دانی کی سخائی پہ رکھتے ہیں کرتی ہو وہ دے سکتے ہیں پچیس سے تیسے میں بیس سے پچیس کیجی کی بکری کو دے دیتے ہیں اور پانچ سے سات دن تک دے دیتے ہیں تو یہ سمجھ دیے گا آپ کی بلکل سول ہو جائے گی اور جیر تو پہلے جیر ہی چکی ہے اور اور جو ڈسچارج ہوں گے وہ جیر جائیں گے اور بچے دانی واپس صحیح ہونے میں یعنی پہلے بڑی ہوئی تھی پھر صحیح ہوئی اسی کو یوٹرائن انگولیشن کہتے ہیں تو یہ دوا یوٹرائن انگولیشن ہونے میں یہ بڑی گھومی کا نبائے گا اور یدی ہم بات کریں کی نمبر ٹو پر وہ ہے بیٹائمین اور مینڈرل آپ پتہ نہیں کر پائیں گے کی آپ کی بکری میں کون سی بیٹائمین اور مینڈرل کی کمی ہے اسی لیے ہمیں بیٹائمین مینڈرل کا کومبو دینا پڑتا ہے اسی لئے کہا گیا آپ پتہ نہیں کر پائیں گے جو آتا ہے کوکتا ویٹ اس تروک یا ہیم چیلنڈ جس کی جورت بچے دانی کو نورمل کرنے میں رہتی ہے یہ آپ روز دس گرام آپ ایک مہینے تک کھلا دیتے ہیں تو نورمل شتیتی کو بچے دانی کی آتی ہے اور نورمل شتیتی بیٹ سے پیٹی دن کا سمجھ لگتا ہے یہ تو یہ پیٹی دن میں ایک ڈم سے صحیح ہو جائے گی اور واپس بچے دانی کو پیگنٹ ہونے کے لیے بیس بیس دن کم سے کم اور پینتیس دن زیادہ سے زیادہ اس پیریڈ تک ایک ڈم سے اوکے ہو جاتا ہے ہو جانا چاہیے اور اسی پینتیس دن کے پیریڈ میں آپ کو یہ کام کرنا رکھتا ہے جروری رہے گا اور ساتھ میں پانچ گرام آپ حلدی دیں گے اور کہنا ہی کیا ہے یوٹ رائن انبولیشن کا صحیح طریقے سے ہوگا اور آسانی سے بچے کو پیگنٹ ہونا ہی پڑے گا اور یدی چپ گئے تو اب کیا کریں گے تو خان پان کو پروپر رکھ رکھنا ہی ہے اور آپ خان پان یدی پروپر ہیں اور آپ ڈیلیوری کے سمجھ چک ہو گئی ہے آپ سے تب آپ اور یہ ہوں کو انکوریت کر کے کھلائیے یدی کھلانے سے ان ڈائیجیسن کی سکایت ہو رہی ہے تو پانچ گرام مکھا سوڑا سفتہ میں دو بات دیجئے حائدہ کرے گا ایک دن ایک دن پھر بلل کر دیجئے یعنی ایک دن چانا تو ایک دن یہ ہوں جو جو ریپیٹر بن چکی ہے اور دا بھی نہیں ٹھہ رہی ہے اس کو آپ دیجئے تو بکری بچہ بچے دانی کو مجبوطی ملے گی ساتھی ساتھ یدی آپ کے ڈیوارمنگ نہیں کروائی ہے تو ساتھ میں نلجان سے ڈیوارمنگ کروائی ہے سب سے پہلے وان ایمیل پرتی تین کیجی بوڑی ویٹ پہ دیجئے اور نینرل مکچر اب ڈے دیجئے دس گرام روز اب اب کیا کریں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنی بکرییاں ریپیٹر بن گئی ہے اسے ہی بکری ہیٹ پر آتے ہی اسی ہی سمیں پرک کل میجک دس سے پندرہ گرام ماتر دے دیجئے لگاتار دس سے پندرہ دین دے دیجئے پرک کل میجک نام ہی نہیں کام بھی ہے اس کا دس سے پندرہ گرام یدی سویس ہم دے دیتے ہیں تو وہ بکری کنفرم کنسیب کر جائے گی جیسے ہی ہیٹ پر آئی آپ نے پرک میلک میجک دیا اور بارہ گھنٹے بعد بکری سے پروز کروایا پروز کروانی کے بار بھی آپ چالیو رکھیں گے دہ دن تک دیتے دیتے رہیں گے بکری کا کھرنا ہی کھرنا پڑے گا اور آپ کا ٹینسن بھی ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم چھے جوڑ کر گوٹ فارمین کی اون لائن کلاس بھی کر سکتے ہیں سمپون جانکاری کے ساتھ تو آپ تیرے گرام کا جا کے ڈیمو کلاس بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے وانڈ کو بھی رام دیتا ہوں چہہین بندے مات رو مات رو